موسیقی فراہمی میں جیل حکام کی دانستہ غفلت کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ جیل مینیول کی مطابق الہی جمال جے اور دیکھر بنیادی سہولیات سے محروم رکھنے کے وجہ سے کل جماعتی حرکیت کانفرنس کی چیئرمین مسارد عالم بٹ وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ محمد یاسین ملی اور آسیہ اندرابی سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماء اور کارکنوں کی سہت دیزی سے گر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے فرستائی جیل حکام بدنامی زمانہ جیلوں میں حرکیت قیادت کو قتل کرنے پر دلے ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں چسپاں کیا گئے پوسٹرز کے ذریعے کشمیری سے ظالم بھارتی فوجیوں کی طرف سے نہت شہریوں کے قتل عام اور اسمبلی نشستوں کے بارے میں حلقبندی کمیشن کی طرف سے پیش کی گئی امتیازی تجاویز کے خلاف یا کم جنوری بروز ہفتہ مکمل ہرتال کرنے کی اپیل کی گئی ہے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ موڈی حکومت جمع کشمیر کے مسلم اکثریت شناخت کو اقلیت میں تبدیل کر کے علاقے میں ہندو توعا وزیرعالہ مسارت کرنا چاہتی ہے حریت رہنماؤں اور تنظیموں بشمول شبیر احمدار محمد اسف نقاش جمع کشمیر فریڈم فرنٹ، جمع کشمیر نیشنل فرنٹ اور جمع کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس مومنٹ نے اپنے بیانات میں جالی مقابلوں میں نہتے کشمیریوں کے قتل عام پر موڈی حکومت کی شدید مضمت کی تاہم انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو گرفتاریوں قتل اور خوف ادشت کا نشانہ بنانے سے انہیں اپنی حق کے خودی ارادت کی حصول کی جد جہت جاری رکھنے سے روکا نہیں جا سکتا فرنٹس آف کشمیر کے زیر احتمام اسلام آبات میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر ایک احتجاج مظاہرے میں مقبوضہ کشمیر میں نیتے کشمیریوں کے جاری قتل عام کی شدید مضمت کی گئی ہے ادھر بھارت میں ایک اہم پیش رفت میں بھارتی سپریم کورٹ کے چہتر سرکردہ وقلہ نے چیپ جسٹس انوی رمنہ کو ایک خط میں سپریم کورٹ سے دلی اور ریاست اتراخن کے شہر حرید دوار میں حالی میں ہندووں کی دو مذہبی تقاریب میں ہندو انتہا پسندوں کی قیادت کی طرف سے مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلانات کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ان مواقع پر کی گئی تقاریب نہ صرف نفرت انگیز بلکہ پوری مسلمان آبادی کے قتل عام کے کھلی دعوت کی مترادے تھیں دلیہست بھارتی مسلمانوں کے نسل کشی پر اکسانے والے بیانات پر عالمی سطح پر شدید تنقید کی جارہی ہے بی بی سی نیو یارک ٹائمز اور الجزیرہ نے اپنی ریپورٹس میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے لوگوں کو مسلمانوں کے قتل عام پر اکسانے پر بھارتی سیاستدانوں کی خاموشی پر کڑی تنقید کی دوسری طرف بھارت بھار میں ہندو دہشتگردوں کی طرف سے مسلمانوں اور عیسائیوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے کرسمس کے موقع پر ہریانہ میں ایک تقریب اور ایک چرچ پر حملوں میں عیسائیوں کو حراسہ کرنے اور حضرت عیسائی اور اسلام کی مجسمے کو توڑنے کے واقعات کے بعد آسام میں بجرنگ دل سے وابستہ غنڈو نے ایک چرچ میں گھس کر وہاں کرسمس کی ایک تقریب میں شریک لوگوں کو حراسہ کیا اور انہیں نکال کر بعد ازاں چرچ کو تعلی لگایا دوسری طرف یوپی میں ہندو غنڈو نے ایک مسلمان کی دکان کی توڑ پھوڑ کی اور اسے دکان بند کرنے پر مجبور کیا ادھر چھتیس گھڑ میں بھارتی فوسز نے کاروائی میں چار خوادین سمیت چھ افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا انہیں ماو نواز باغی قرار دے دیا گیا